بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن اوفیشل کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارا شیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کیسے بنا ہوئے اس کے اندر اس وقت تو کوئی برڈ نہیں تھا ابھی ہم اس کے اندر دو برڈ لے کے آئے ہیں اور آج کا ہم دوسرا ویلو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل رحم کرم کے ساتھ دوسرے ویلو کا ہم آج آغاز کرتے ہیں ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے دکھاتے ہیں ہم آج کون سے برڈ لے کے آئے ہیں کس طرح سے لے کے آئے ہیں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف ویورز ہمارے جو وہ شیڈ کے اندر دو برڈ آئے ہیں اور دو کا میں آپ کو ویو کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے بلیک کلر کے اندر دو اصیل مرگیاں ہم لے کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ تمام بھائیوں نے کہنا ہے اور اگر آپ کو یہ برڈ پسند آئے ہیں تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ بتائیے گا کہ کس طرح کی یہ مرگیاں ہیں یہ ہم نے ابھی دو مرگیاں لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ایک ہم مرگا بھی لے کے آئیں گے جو کہ اصیلی ہوگا کوشش کریں گے ہم بلیک کلر کے اندر لے کے آئیں تو باقی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہم مرگا لے کے آئے ہیں ابھی دو مرگیوں کے لیے ہم ابھی دانہ اور پانی دونوں چیزوں کا انتظام کریں گے باقی ہمارے شیڑ کے اندر ابھی صرف یہ دو ہی برڈ ہیں تو آپ چیک کریں شوک کریں ساتھ ساتھ ہم خود شوک کریں گے اور آپ کو بھی شوک کروائیں گے تو یہ جی ماشاءاللہ پانی کے لیے ہم نے نا یہ والا برطن یوز کرنا ہے اس کے اندر ہم ایک ہی دفعہ پانی ڈال دیا کریں گے اور پانی یہ آٹو ریفل ہوتا رہے گا جتنا بھی برڈ پانی پینا ہے اس حساب سے یہ پانی پیتا رہے گا ہمیں پورے دن کی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور اسے ہم ابھی لے کے جاتے ہیں نل کے اوپر دویں گے دونے کے بعد اسے جو ہے وہ ہم اس کے اندر پانی ڈال کے مرگیوں کے لیے راکھ دیں گے یہ ہے جی ہمارا ادھر نل لگا ہوا ہے پانی والا پہلے جو ہے وہ ہم دوسرا پانی جو ہے وہ تھنڈا پانی جو کہ رات کا تھا وہ ہم نے گرا دیا ہے اس کے اندر ہم فریش پانی ڈالیں گے ابھی چونکہ ہمارے پاس دو برڈ ہے تو اس کے اندر ہاف لیٹر تک تقریبا جو ہے نا پانی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم صرف یہی برک یہی فیل کریں گے اس کے اندر زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہم نے دویا پہلے اسے یہ جی اس کے اندر ابھی پانی ڈال لیا پانی ہو گیا جی فیل اب وہ کبان کرتے ہیں تو اس سے ابھی ہم لے کے جاتے ہیں جی شیڈ کی طرف شیڈ کا دروازہ کھولتے ہیں اور یہ جی مرگیوں کے لیے ادھر رکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ پانی وغیرہ پی سکیں اور اس کے اندر کوئی گاند وغیرہ بھی نہ کریں ٹروپنگ وغیرہ یہ ہماری شیزادیاں دو ہیں پورے شیڈ کے اندر تو گھوم پھر رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کو اگر پسند آئی ہیں تو کمنٹ کے اندر آپ ضرور بتائیے گا کہ عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ خوبصورت برڈ ہیں تو ابھی ہم ان کے لیے ایک میل کا بھی انتظام کریں گے مرغہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو شوق کروایا جائے گا اور ہم خود بھی شوق کریں گے مرگیوں کو تو ہم نے ویورز پانی راکھ دیا ہے اور مرگیاں ابھی تک پانی نہیں پی دی میں سے انہوں نے پیا ہوگا ابھی ہم کرنے کے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے یہ پودے پڑے ہوئے ہیں ان کو پانی دیں گے ڈیلی بیسز پر ان کو بھی پانی دینا ہوتا ہے تو ابھی ہم آپ دیکھیں اس کے اندر ہم پانی لے کے آتے ہیں بوتل کے اندر اور ان کو تمام پودوں کو پانی دیتے ہیں پہلے ابھی ہم بوتل کو دو لیں گے تھوڑا سا اس کے اندر دو لیا ایسے اسے فیل کر لیں گے پانی سے ابھی جو مرگیوں کو ہم نے دانہ ڈالنا ہے اس کی بھی ویڈیو میں بنا ہوں گا کہ ہم ابھی آج کے دن برڈ کو جو ہے وہ کیا دانہ ڈالیں گے کل جو ہم فیڈ لے کے آئیں گے بقاعدہ ان کے لئے دانہ لے کے آئیں گے برڈ کا مرگیوں کے لئے سپیشل ڈال دانہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھلے ہم اسے پانی ڈالیں گے ایک برڈ ایک پودے کو ڈال دیا پانی اور یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کو ڈال دیا ہے اور یہ تیسرے کو چوتھا پانچوں میں تھوڑا کوئی برڈ ایسے ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے تو پھر جب زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو ان کے اندر یہ کائی بان جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ روک جاتی ہے تو اس لئے پھر ہم ان کو تھوڑا پانی ڈالیں گے تو باقی یہ تمام پودوں کو ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور ابھی ہم مرگیوں کے تھانے کا انتظام کرتے ہیں تو جی دیکھیں ماشاءاللہ مرگی نے جو ہو پانی پینا شروع کر دیا ہے پیلو 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 پانی دوسری مرگی بھی آہستہ آہستہ ساتھ آ رہی ہے ابھی یہ نیو آئی ہے نا تو ان کو پتہ نہیں ہے پانی کدھ سے پینے ہیں تھوڑا سا باہر گرا ہوا تھا وہ ہی پانی پیئی نہیں ہے ابھی ہم ان کو کچھ کھانے کے لئے دیتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا نیچے پڑا ہے ابھی کچھ روٹی دے دیتے ہیں آٹا تھوڑا سا بنا لیتے ہیں سبزی کا اگر کوئی پڑا ویسٹیج وہ دے دیتے ہیں تو دپیار کے ٹائم ان کو دانہ لاکھ ڈالیں گے بقاعدہ لینجی ویورز یہ مرگیوں کے دانے کے لئے کھانے کے لئے انتظام ہو رہا ہے تو ایک روٹی پڑی ہوئی تھی رات والی وہ میں نے چھوٹی چھوٹی برید کر دی تاکہ سانی سے کھا سکیں اور یہ نئی جگہ پہ آئے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اسے پیاز کھلا دیتے ہیں تاکہ انٹی بارٹک یہ کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کلیئر ہو جائے گا نیچرل ہے اور یہ شوق سے بھی کھاتی ہیں مرگیاں جو ہیں پیاز لیسن اور گرینری جو ہوتی ہیں وہ شوق سے کھاتی ہیں اس وجہ سے میں نے کہا چلیں یہ آج ہم آپ کو ان کے کھانے کے اندر پیاز بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں ایک تو روٹیاں بھی جو بریق ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ پیاز بھی مکس ہو جائے گا ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہیں چھوٹی کر لی ہیں اور پیاز اس میں مکس کر لی ہے ابھی ہم جاتے ہیں جی مرگیوں کی طرف دیکھتے ہیں کیسے وہ ریاکشن ہے کیسے کھاتی ہوں مرگیوں کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں اور آپ ان کا ریاکشن چیک کریں کہ یہ کس طریقے سے کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں ابھی ہم نے ان کو ڈالنا ہے ابھی پہلے چیک کرواتے ہیں لو جی اور دوسری کو بھی ڈالتے ہیں اکیلی کھائی جا رہی ہے دوسری کو نہیں دے رہی اور ابھی اندر سے جا کے ہم ان کے دانے والے جو برتان ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ پیاز بھی کھاتی ہیں تو یہ پیاز بھی ماشاءاللہ شوق سے کھا رہی ہیں یہ ڈال ہے یہ جو ہے ان کا دانے والا برتان ہے اس کے اندر ہم نے یہ اس کا دانہ جو پورے دن کا خراب ڈال دی ہے دوپیر کو ہم ان کو دانہ ڈالیں گے شام کو فیٹ ڈال دیں گے پوریسی الحمدللہ الحمدللہ ہم نے مرگیوں کو دانہ بھی ڈال دیا ہے اور خوراک بھی ڈال دیا ہے اور وہ بڑے مزے سے کھانا شروع کر دیا ہے انہوں نے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں ہم اسی پہ انڈ ملتی ہیں نیکس ویڈیو کے اندر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ